بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کرویورز نادر بلو جنگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے عمران خان صاحب آج اپنی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا فیصلہ گجرہ والا میں کرنے جارہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پورے پاکستان میں تحریک انصاف جو ہیں ملک کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عمران خان سے یک جہتی کے اظہار کے لیے پروٹیسٹ رکھیں اور بہت ساری جگہوں پر عمران خان کی تقریر کو لائف سنائے جائے گا اور عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ مائنس ون یعنی کہ تحریک انصاف میں مائنس عمران خان کے فارمولے کے اوپر ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے اور کچھ پیڈیم کی جو سازش ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں انہوں نے یعنی کہ ایک الزام لگایا اور ساتھ یہ کہ آج وہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ اعلان کرنے جارہے ہیں آخری خفیہ اطلاع ملی کیا عمران خان کو جس کی بنیاد پر وہ ایک بڑا اعلان کرنے جارہے ہیں اور اس اعلان کے بعد پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اہم تبدیلیاں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں اس چوبیس گھنٹے کے دوران عمران خان صاحب سے کئی انڈائریکٹلی رابطے بھی کوشش کی گئی ہے کچھ میسیجز بھی کنوے کیے گئے ہیں جی ایچ کیو کی جانب سے اور کچھ اور سٹیک ہولڈرز کی جانب سے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ملک میں انارکی یا ملک میں احتجاج یا ایسی فضاء بنے کہ پورا پاکستان اس میں تقریباً کوئی تیس سے چالیس فیصہ جو اس حالات میں ڈوبا ہوئے تو کوئی مسائل بنے لیکن عمران خان صاحب یہ باور کر چکے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں ان کو جو میسیجز ملی ہیں جو اطلاعات ملی ہیں کہ مائنس عمران خان کے اوپر تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے عمران خان میں کو پولیس کی جی ایٹی میں طلب کیا گیا پھر آج پھر ایک اور نوٹس جاری کر دیا گیا اس نوٹس کا مقصد کیا تھا اور کرنا کیا چاہے جبکہ عمران خان صاحب جواب بھی جمع کر آ چکے ہیں یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کو ملیں گے آپ سے ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لی چیئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹسکیشن مل سکے یوں آپ کو میرا تعلق جو ہے وہ جلہ نہیں سکی اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو عمران خان صاحب یعنی کہ پچھلے چار مہین اگر مارچ دس مارچ کے بعد سے دیکھیں تو ان کے اوپر تقریباً اکیس سے تئیس کے درمیان مقدمات درج ہو چکے ہیں ان کے کچھ پابندیاں لگ چکی ہیں گو کہ اسلامباد ہائی کور ان کی تقریب پر پابندی ہٹا دی ہے لیکن میڈیا نہیں دکھاتا میڈیا پر ایک بلاک آوٹ جاری ہے جن کے کہنے پر جاری ہے وہ بھی پورے پاکستان کو پتا ہے ان کی تقریب نہیں دکھائی جاتی ان کی کوریج سب کے باوجود یعنی کہ اتنے مقدمات اور اتنی چیزیں ہیں کہ دو دن پہلے ہم نے نوٹ کیا کہ جو ہیڈ لائنز ہیں اس ہیڈ لائنز میں لفظ عمران خان کتنی بار جو ہے ریپیٹ ہوا یعنی کہ کتنی خبریں ہیں کہ عمران خان کے نام سے ہیں لیکن گو کہ ان کی کوریج کے اوپر پابندی ہے ان کا بیان اپنے شر نہیں کر سکتے تو ہمیں پتا چلا جناب تقریبا کوئی چوالیس مرتبہ لفظ عمران خان آیا ہیڈ لائنز کی بات کروں کسی اور کی بات نہیں کر رہا اور شہباز شریف کا نام لیا تو چار مرتبہ تھا بلاول کا نام لیا تو دو مرتبہ تھا ہیڈ لائنز کے اندر ہے یہ ایک انیلیٹیکل پوائنٹ ہے کہ اس کو نکالنے کے باوجود بھی آپ ان کو میڈیا یا خبروں یا اس کے جو مینسٹریم میڈیا کے جو پرائم ٹائم ہے اس پر نہیں نکال سکے ٹاک شوز کا وہی موضوع سخن بنے ہوئے اور اس سے باہر نہیں جارہے لوگ دیکھ رہے ہیں ابزرف کر رہے ہیں اور ساری چیزیں گو کہ اسلامباد ہائی کوڈ نے جس انداز میں معاملہ دیکھا اس کو کیس کی سماعت کی اور اس کیس میں عمران خان صاحب تین ساڑھ تین گھنٹے بیٹھے رہے اپنے آپ کو سیرنڈر کیا اپنے بیان پر افسوس کا اظہار کیا اور یہ بھی یقین دیانی کر رہے کہ ایندہ وہ ایسا بیان نہیں دیں گے لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف فرد جرم آئید کرنے اور کیس کو آگے بڑھانے اور کاروائی کو چلانے کی منظوری دی گئی اور متفقہ فیصلہ دیا گیا یہ بھی ساری دنیا حیران ہے کہ جن عدالتی معاونین کو عدالت نے خود مقرر کیا تھا دو منیر ملک صاحب اور مخدوم علی صاحب ان دونوں افراد کو طلب کیا گیا تھا کہ آپ آئیں اور عدالت کی معاونت کریں ان کی معاونت کے باوجود انہوں نے دونوں نے یہ موقع دیا کہ کیس کی کاروائی ختم کر دینے چاہیے جب اب عمران خان آپ کو سیرنڈر کر چکے ہیں اپنے بیان پر افسوس کا اظہار کر چکے ہیں تو میرے خیال میں عدالت کو بڑا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن یہاں پر عدالتی معاونین کی بھی نہیں سنی گئی اور کیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی اس ساری صورتحال کے بعد عمران خان صاحب کو ایک میٹنگ میں بتایا گیا جناب پوری کاروائی ہے پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک اوٹ کر کے سسٹم سے باہر کیا جائے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ نو حل کی جن کا اعلان کیا گیا کہ جناب الیکشن کمیشن نے اچھانا کمیشن کمیشن یہ آنکھ کھلی اور تیرہ کے تیرہ حلکے یعنی کہ نو میں جو الیکشن ہونا تھا وہ پچیس تاریخ ہونا دو ایک کل ہونا تھا جو ملتان میں ہونا تھا ان ایک سو دوست سنتالیس لیکن یہ سب جو ہیں وہ ملتوی کر دیئے تیرہ کے تیرہ حلکے اور بہانہ کیا بنایا گیا سیلاب یعنی کہ ایک لحاظ سے سمرن نس گئی میں نے پیچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک ہمارے دوست نے کہا کہ لنگی چس چک کے جو ہے ریاست نس گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے سیلاب کی بات کی ہے تو میں نے تیرہ کے تیرہ حلکوں کا نام دیتا کسی ایک حلکے میں تو الیکشن کمیشن بتا دیتا کہ جناب یہاں پر سیلاب ہے یہاں پر لوگ جو ہیں ریٹمز ہیں یا پریشان ہیں یہاں عملہ کام نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود تیرہ کے تیرہ حلکوں میں الیکشن منسوخ کیے گئے کہ میں نے ایک نون لیگ کے رہنماز سے پوچھا کہ نون لیگ نو میں سے نو سیٹوں میں سے کتنی سیٹوں پر فتح یاب ہو رہی ہے تو جواب ملا ایک بھی نہیں نو کے نو ہار رہی ہے ایسے صورتحال میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بیان کرنا یا مطلب ہے کہ اس کو سیلاب قرار دے کر آگے بڑھنا ظاہر ہے کہ اس چیز پر عمران خان کو بتایا جناب یہ سارے چیزیں ہیں اگر آپ یہ الیکشن جیت جاتے ہیں نو کے نو تا پوری دنیا کو ایک میسیج جانا تھا جناب کے پاکستان میں عوامی ممنٹم کیا ہے عوامی سوچ کیا ہے عوام کا بیانیہ کیا وہ کس کو اکشپٹ کر رہی کس کو ریجیٹ کر رہی ہیں لیکن یہاں پر الیکشن ملتوی کر دیئے یہ خواہش بھی ما شاء اللہ اس حکومت ایمپورٹڈ سرکار کی تھی کہ جناب نو گو کے ایک سو تیس حلقے تھے جس کے اوپر الیکشن ہونے تھے ملتوی مطلب ہے کہ انہوں نے اسطیفے دیئے تھے پیٹی آئی نے لیکن ان میں سے نو جو ہے وہ گیارہ جو ہے مازا چاہتا ہوں گیارہ جو ہے وہ ایکسپٹ کیے گئے اسطیفے باقی نہیں کیے گئے یہ نہیں کہ یہ تو بڑا عجیب اس خریب صورتی حال دی کہ بھئی گیارہ کو آپ نے قابل منظور قرار دی اور باقی نہیں قرار دی کیا بجا ہے مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ہم جیت جائیں گے اور اپنی ایک سٹرینٹ بڑھائیں گے لیکن وہ عمران خان کا جو بیانی ہے وہ جو عمران خان کی کوشش ہیں وہ سارے اس کو چاپٹ کر دیا اب عمران خان صاحب کو یہ بریفنگ دی گئے کہ آپ کو کسی ایک کیس میں سزا دلا کر پانچ سال یہ گزارے جائیں گے دوسری انفرمیشن یہ بھی دی گئی ان کو ایک جلاس میں کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ دوہزار تئیس تک اگست تک یا منظور اٹھارہ اگست اس کے بعد یہ مدد ختم ہو جائے گی اگلے سال اس کے بعد بھی یہ ایک سال ایک بہران کا قرار دے کر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے آگے بڑھیں گے اس ساری صورتحال کے بعد کیونکہ پاکستان میں جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی آپ آگے بڑھ نہیں سکتے آگے نہیں بڑھ سکتے تو پاکستان میں اقتصادی صورتحال کیسے مضبوط ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نومبر میں ایک بڑی تیناتی نہیں ہے اس تیناتی کی وجہ سے یہ سارا بہران چل رہے اور عمران خان کے اوپر بھی اس لیے دباؤ ہے کہ وہ خموش ہو جائیں آج گجران والا میں عمران خان کی سپیچ بہت امپورٹنٹ اہمیت رکھتی ہے اور وہ اس پہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ ان کو جی ایٹی میں آج پھر ایک دوسرا نوٹا سی یعنی کہ پولیس کی جی ایٹی نے گزشتہ روز طلب کیا عمران خان خود پیش نہیں ہوئے جو کم سے کم انہوں نے بیان دے دیا seller کے یہ میرا بیان ہے انہوں نے بتایا کہ امپورٹنٹ سرکار میں آپ کو بتا رہتا ہوں otte کے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کوئی دہشت کردی نہیں کی اور نہیں میں نے کوئی دھمکی دیا جو میں نے کہا جو ہے وہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مقدمہ مقدمہ جو ہے وہ ایک سیاسی نوئیت کی بنیاد کے بنایا گیا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سیاسی مخالفت کی وجہ سے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اسے تشدد کا احتجاج شکار کیا گیا تحریک انصاف کی احتجاج کی کال پر میں نے پورا منطق پر شرکت کی کوئی طور پھول نہیں کی اور عمران خان نے اپنے بیان جو وکیل کے ذریعے جمع کر رہے گا کہ جو کچھ تقریب میں کہا نہ تو وہ دہشت کر دی کہ زمرے میں آتا ہے نہ ہی میرے کہنے کا ایسا مقصد تھا عمران خان نے کہا کہ پولیس نے امپورٹڈ حکومت کے پریشن میں آ کر نہ صرف پیٹی ایک کارکنوں بلکہ عام شہریوں پر بھی بے شمار جھوٹے مقدمے جو ہیں وہ درج کی ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ میں نے کوئی غیر قرونی عمل نہیں کیا جس سے ملک میں انتشار پھیلتا ہو سیاسی مخالفین کے کہنے پر پولیس نے حکومت کی ملی بھگت سے جھوٹا بے بنیادار من گھرد مقدمہ درج کیا میں بے گناہ ہوں مقدمہ خارج کیا جائے یہ موقف وقیر کے ذریعے عمران خان صاحب میں جمع کر رہا ہے لیکن یہ گزشتہ شب جمع کر رہا ہے جا جو کہا ہے لیکن اس کے باوجود جی ایٹی نے جناب آئیت دوسرا نوٹس کیا اور ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کے تیارہ جو آج گجرہ والا لینڈ کرنا تھا وہ جو ہے ٹیکنیکل جو اس میں فالٹ ہے تیارے کچھ ہنگامی لینڈنگ کرائے گی گجرات میں اور اس کے بعد اب وہ جو ہے گجرہ والا بائی روڈ جا رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں عمران خان کی سپیچ اور نئے عمل لائے عمل کا اجازہ لیں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ و حسین